محترم سامین میرے سامنے بخاری کی کتاب موجود ہے اس کے اندر ہے کتاب الحیل ہیلے کرنے کی بات ناجائز کو جائز کرنے کا ہیلوں کے ذریعے تفصیل ہے اس کتاب الحیل کے اندر ہیل جمع ہے ہیلہ کا ہیلہ اس طرح کر کے حرام کو حلال ناجائز کو جائز بنانے کا اس کے اندر تفصیل ہے اس کے اندر روایات ہیں میں بخاری کی بنائی ہوئی حدیث جو انہوں نے ان ظالموں نے رسول کے نام منصوب کیا ہوا ہے اپنی جوٹ کو ان ہیلوں کو رسول کے اصحاب کی طرف یہ ہیلے بتائے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے ہیلے سے ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے باب کا نام ہے باب فن نکاح نکاح کے بارے میں کہ نکاح معنی کہ غلط نکاح جوٹھا نکاح فرضی نکاح اصلی نکاح کی شکل میں ہیلہ کرنے سے کس طرح شمار کیا جا سکتا ہے اس کی معنی یہ ہوئی باب کا نمبر ایک ہزار پچپن ہے دس سو پچپن نمبر باب ہے حدیث کا نمبر اٹھارہ سو چھپن ہے حدیث کا نمبر اٹھارہ سو چھپن ہے کتاب الحیل میں بار بار یہ نام دھورہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر تلاش کریں اور وہ لے جائیں کسی اپنے مذہبی پیشو جو تم کو نمازیں پڑھاتے ہیں ان کے پاس لے جاؤ کہ تم ہماری نمازیں پڑھاتے ہو بہشت میں لے جانے کے لئے اس حدیث پر ان سے پوچھو کہ کیا معنی ہے کیا مطلب ہے اور یہ حدیث جنت میں لے جانے والی ہے یا نہیں ہے محترم سامین یہ ابو حریرہ کی روایت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ نبی سے روایت کی ہے ابو انہیں لا تنکہ البکر حتی تستازن باکرہ عورت کوہر یہ عورت نہ نکاح کی جائے گی جب تک وہ اجازت نہ دے ولا سیب حتی تستا مر اور سیب یعنی جو ایک شوہر یا مر چکا ہے یا طلاق لے چکی ہے ایسے عورت جب تک حکم نہ دے شادی کے لئے نکاح کے لئے اتنے تک نکاح نہیں کہا جا سکتا اس کے ساتھ فقیلہ یا رسول اللہ کیف اجنوہ وہ باکرہ کوہر یہ عورت کہا اجن کیسے ہوگا سوال کیا گیا رسول اللہ علیہ السلام سے کہا لَعِذَا سَكَتَت کہا جب سکوت کرے چپ ہو جائے نکاح کا کوئی اس کو کہے کہ تیرے ساتھ میرا نکاح یا ملا کہے کہ فلان کا فلان کے ساتھ نکاح تو چپ کرے تو یہ ہو گیا حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا قرآن حکیم میں صورت نساء کی آیت نمبر بیس کے اندر ہے وَقَدْ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْسَاقًا غَلِيزًا یہ تمہاری بیویں تم سے میسا کے غلیز لے چکی ہیں پکا پختا میسا غلیز سخت وائدہ سخت معاہدہ نکاح کے نام سے لے چکی ہیں اب یہ سخت نکاح کے ساتھ نام پر معاہدہ اس کی تشریع تو کوئی کرے سخت معاہدہ غلیز اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْسَاقًا 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 کے لفظ کے ترجمے میں لکھت بھی شامل ہے وَسُوق مِيْسَاقًا اس کی معنی شاہدوں کے ذریعے نکاح وہ جو شاہدوں کے ذریعے ریجسٹرڈ ہو وہ لکھا ہوا ہو قرآن کہتا ہے وَقَذْنَ مِنْكُمْ مِيْسَاقًا غلیزہ تو یہ نبی کے نام سے ابو حریرہ یہ بلیوں کے باپ سے ایسا جان پس گئی ہے ساری امت کی اس کے نام سے کئی جھوٹ ہیں آشا کے نام سے کئی جھوٹ ہیں نہ ابو حریرہ کا وجود ہے نہ آشا کا وجود ہے نہ اس طرح کے کوئی اور راوی جن کا کئی یعنی نام بھی گالیوں والے تبرہ والے ہیں جھوٹھی جھوٹھ ہیں تو یہ حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کماری اگر چپ ہو جائے تو وہ اس کا ازن شمار کیا جائے گا تو صورت نساء کی آیت نمبر بیس تو چپ ہونے والے کی نکاح قبول ہی نہیں کرتے تو اب بتاؤ کہ ان کی حدیث سے آپ کس طرح کے یہ نکاح کرا رہا چاہا نکاح کی بات ابھی آئی نہیں نکاح جو حدیث کے اندر باب باندھا گیا ہے وہ ابھی آگے ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہا لباز الناس ابھی رسول کی بات پوری ہو گئی ابھی باز الناس نے کیا کہا ہے اللم تستازن البکر ولم تزوج ولم تزوجہ کسی شخص نے اجازت بھی ان کواری سے نہیں لی ولم تزوجہ اور نے اس کے ساتھ شادی کی ہے یہ بات سننے کی ہے غور طلب بات ہے فہتال رجلن کسی شخص نے ہیلا کیا فہتال رجلن ہیلا کیا اس کواری عورت کے ساتھ ہیلا کیا ہے فاقام شاہد زور دو جوٹھے شاہد کھڑے کر دئے عدالت میں گیا اور دو جوٹھے شاہد پیش کے کہ انہو تزوجہا برزاہ دو شاہد انہیں جج کے سامنے قاضی کے سامنے بیان دیا کہ اس آدمی نے شادی کی ہے اس کواری لڑکی سے برزاہ اس کی رضا مندی سے دو آدمیوں نے شاہدی دی فأسبت القاضی نکاحا ہا یہ قاضی یہ شاہدی سن کر کے نکاح کو ثابت ہونے کا اعلان کرے گا فتوہ دے گا ججمنٹ دے گا یہ حدیث ہے اسے انہیں قاضی کے فیصلے کے باوجود وہ شوہر جان بھی رہا ہے معلوم ہے اس کو کہ شہادت میں نے باطل دی ہے میں نے شاہد جھوٹے پیش کے ہیں شوہر بھی جان رہا ہے فلا باس کوئی باس نہیں کوئی خوف نہیں کوئی حرج نہیں یہ شوہر ایسے جھوٹے شاہدوں سے فیصلہ لے چکا کوئی بات نہیں فلا باس ایتہ اس کو وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ ہے حدیث امام بخاری کی وہو تزویج صحیح یہ شادی کرانا اس طرح صحیح ہے اب محترم سامین آپ نے یہ حدیث سنی امام بخاری کی کتاب الحیل کی یہ ہیلا بھی سنا کہ وہ ایسا جھوٹے شاہد لانے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے باطل اور جھوٹے شاہد پیش کے ہیں اور قاضی نے ان کے بنیاد پر بیان نہیں نہیں بن سکتی ایسی حدیثوں پر کیا ڈرامے نہیں بن سکتے ایسی حدیثوں پر فرانس کا آدمی ہو ناروی کا آدمی ہو سویڈن کا آدمی ہو کوئی یہ نہیں بنا سکتا کوئی اس طرح کا خاکہ جس پر تمہیں اشتعال آ جائے اور وہ ان خاکوں کا ماخص تمہارے امام بخاری کی یہ حدیثیں ہیں آپ سوچو آپ فیصلہ کرو آپ نے جلوس نکالے ہیں کبھی اس حدیث کی کتاب کو جلایا ہے آپ بتاؤ کہ کبھی تم نے احتجاج کرتے وقت ان مولیوں کے کہ تم یہ حدیث نبی کے نام کی پڑھا رہے ہو آپ کو ان سے معاخضہ کرنا چاہیے کہ یہ علم رسول کے نام سے یہ کتابیں رسول کے نام کی حدیث ہیں اور تم نے ہماری امت کو گمراہ کرنے کے لئے رسول کے نام سے یہ تعلیم عام کی ہے تم کو پہلے یہ احتجاج اپنے گھر سے شروع کرنا تھا جو تم کافر ملکوں عیسائی ملکوں خبنی کس کس پر جلوس نکال رہے ہو یہ تمہاری ایمانی غیرت ہے مجھے اس پر آپ کے ساتھ اتفاق ہے میں آپ کا حامی ہوں لیکن اس کی ابتداء کہاں سے ہوگی یہ تمہارا کام شروع موسیقی